السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اردو زبان کی خوبصورتی بڑھنے میں رکاوٹ دے رہا ہے نکلی اردو معزیزی علماء کرام محترم ججس اور میرے جگری دوستوں آج اس اچھی سے محفل میں آپ کے ساتھ حصہ لینے کے لئے پہلے پہل اللہ سبحانہ وتعالی کو شکر کرتا ہوں الحمدللہ مجھے آپ سے بات کرنے والا منتخب کیا ہوا موضوع اردو زبان کی خوبصورتی اور اسے بڑھانے کے نئی طریقہ یہ ہے دیکھئے اردو زبان ایک بہت ہی خوبصورت اور اہم زبان ہے اور اگر کوئی اس کا اہمیت اور ضرورتی معلوم کرنے کے لئے تعالیم میں لگے رہے گا تو بہت صحیح ہے کیونکہ اگر کوئی اس کا تعالیم میں لگے رہے گا تو وہ اردو سیکھتے ہی دو اور زبان میں ماہر ہو جائے گا جیسے کی ہے عربی اور دوسرا ہے ہندی آج اس دنیا میں فارسی سے آغائش کے ترتیب میں پرورش ہوا اردو ہندوستان اور پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی کونے کونے جیسے انگلینڈ ہو امریکہ ہو کینیدا ہو آسٹریلیا ہو اور بھی زیادہ ممالک تک پہ چکا طالبوں ہم سمجھنا ہے کہ آج کا اس اردو بہت ہی بڑھ گیا اور اس کا احمیت ہم کو قیبی اسلامی کتاب ہو یا کوئی اہم علم بتاتے ہوئے کتاب ہو اس کا ترجمہ بلنا اتنا سہل ہو گیا ہے اور ہم اس کا استعمال کرنا ہے استعمال کرتے ہی اردو کا خوبصورتی بڑھتے ہیں اتنا ہی نہیں اگر آپ دیکھیں تو اردو میں شاعری شاعری ایک الگ دنیا ہے اگر آپ دیکھیں تو شاعری میں اب دوب جائے تو لوٹ آنے بہت مشکل ہے پھر آج اس موضوع میں اردو کی خوبصورتی بتانے سے زیادہ ہم کو اسے ماتحد کرنے والے موضوع پر بات کرنا ہوگا جیسے کہ نکلی اردو نکلی اردو کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے ایک ہے اردو زبان کو صحیح استعمال نہ کرنا صحیح استعمال نہ کرنے سے اردو نکلی بن جاتا ہے اور دوسرا ہے اردو زبان کے اور سیاسی ماتحد جیسے کہ پہلے ہندی اور اردو ایک ہی زبان صرف ان کے فرق ایک لیبی کہتے ہیں جیسے کہ ہندی دیونگری لیبی میں اور اردو فارسی لیبی میں لکھا جاتا تھا پھر آج اس آر اسس اور ہندو جیسے جذبات نے اسے دو کر کر توڑ دیا پھر اس کے اوپر کوئی درفتار کرنا حق ہم کو بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے بھی ہم اردو والے بولنے بھی اس کا اوپر ایک بہت بڑا حصہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ عربی زبان کا تابہ ہو رہا ہے تو انہوں نے پہچانا کی عربی زبان کا ماتحد اسے صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنے سے ہو رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے نحوی تعالیم شروع کر دیا ایسے ہی ایک کامل بحث اس موضوع پر یا پھر اس اردو زبان پر ہم سب کو لینا ہے دیکھئے اگر آپ اسلام اندوستان کے تاریخ دیکھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لسانی اتحاد میں مسلمان ہو یا ہندو ہو اور کوئی بھی ہو سبی نے متحد ہو کر اس اردو زبان کو منتخب کیا تھا پھر آج پر اچانک کیوں ہو انگریزی زبان کو سب ترقی ماتے ہیں دیکھئے انگریزی میں ترقی نہیں ہے بلکہ ترقی وہ زبان میں ہے جو زبان اپنی ماں کی خود سے ملتے ہیں اسی لیے تو کئی اسلامی ممالک اور کئی اور ممالک نے انگریزی کو نفرت کرتے بھی بہت طاقت بر بن چکا ہے دیکھئے دوستو ہم کو اس بات سے بتا چلتا ہے کہ ایک زبان کو محبت کرنا ہی اس کا خوبصورتی بڑھانے کا ایک چیز ہے اور بھی اور دیکھے جائے تو اردو زبان کے لیے یا پھر کوئی اور زبان کے لیے ایک اچھی جگہ چاہیے ہوتا ہے عزیز کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک آج تک پوری اردو کے پوری طریقے سے مٹاس نہیں پہنچا ہے جب تک ہمارا وطن کیرلا میں ایک اچھی سی گلی نے آیا اور دوسرا ہے اردو کو صحیح استعمال کرنا اور استعمال کروانا استعمال کروانے کے لیے ہم جیسے بچوں کو یا پھر ہم جیسے طولیبوں کو ایک دعوتی ذمہ داری سے اس اردو زبان کو بیان کرتے یا پھر ناج پڑتے یا حمد پڑتے تقریر دیتے جیسے کہ آج کی اچھی محفل اسے استعمال کروانا ہے دیکھیں آخر میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں توتا دوسروں کی زبان بول کر پنجر میں رہتا ہے اور کوئل اپنی زبان بول کر آسمان میں اڑتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کی اپنے زبان میں ترقی ہے تو آپ مجھے کہیے کی آپ کو پنجر میں رہنا ہے یا آسمان میں ہڑنا ہے اللہ تعالی ہم کو ہمارا زبانوں کا احمیتی پتا کرنے کا توفیق ادا فرمائے اور اس کے لیے کام کرنے کے لیے دعوتی ذمہ داری سے کام کرنے کے لیے توفیق تا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم